خبر یہ ہے کہ ممبئی میں آئی سی سی ورلڈ کپ کے کارکرم کا اعلان ہو گیا کب کہاں کون سے مقابلے ہوں گے یہ اب تیہ کر دیا گیا ہے اور میری جو نظر تھی ویمل وہ بھارت اور پاکستان کے میچ پر تھی اس کی تاریخ سب سے پہلے آپ بتانے بلکل سب سے پہلے جو حالانکہ اس دن مقابلہ شروع نہیں ہوگا لیکن پندرہ اکٹوبر کو یہ مقابلہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم احمد آباد میں کھلا جا گیا نریندر مودی اسٹیڈیم جو حال میں تیار ہوا اور ایک لاکھ سے زیادہ کی کپاسٹی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس میں ایک پیچ یہ ہے کہ پاکستان یہاں آنے کو تیار نہیں تھا شاید اس لئے تھوڑا یہ جو ورلڈ کپ کا سکیڈول ہے اتنے دور تک پہنچا اور بڑی بات یہ ہے کہ جو بھارت کے جو آٹھو میچ ہیں ان کے ٹیموں کے کس کس ٹیم سے مقابلہ کھلنا ہے کب کب مقابلہ کھلنا ہے یہ تاریخ اعلان ہے 8-11-15 اکٹوبر کو ہے 22 اور 39 اکٹوبر کو اور دو کالیفائر اور مات ہے یہ چھے کے علاوہ دو کالیفائر مات ہے اور پھر سیمی فائنل اور فائنل مقابلہ ہوں گے ویمال ایک تھوڑی سی تصویر صاف کر دیجئے یہ تو ڈیٹس ہم نے دکھا دیا یہ کالیفائر 1 اور کالیفائر 2 ان کے نام کیوں نہیں دکھ رہے کیونکہ ابھی کالیفائر چل رہے ہیں بلکل آپ دیکھیں اور اس میں بہت بڑی خبر اس لئے بھی ہے کیونکہ جو دو ٹی میں کالیفائی ہونی ہے زمبابی میں مات چھوڑا ہے اور بیس ٹنڈیز جو دو بار کی ورلڈ چیمپین ہے 1975-1979 جو پہلے دو ورلڈ کپ ہوئے تھے اس کی ورلڈ کپ بھی جیتا ٹھین اور کرکٹ وہاں اتنا ڈیٹوریٹ کر گیا کہ اس بار کالیفائنگ اور بہت چانس ہے جس طرح کے حالات ہیں ان کا پرموٹیشن کامبینیشن پر ان کا سارا معاملہ ٹکا ہوا ہے تو بہت چانس ہے کہ وہ یہ ٹیم کالیفائی ہی نہ کرے تو جو ابھی کیا چار ٹیمیں ہیں ان میں سے دو آنی ہیں یا کچھ سے زیادہ نمی اٹھ سے زیادہ ٹیمیں ہیں اس میں جیسے نیدرلینڈ سے ہار گئی ہیں اب ان کو ہے کہ ان کو سارے میچ جیتنے ہوں گے کچھ میچ ہارنے ہوں گے زمبابی کو مطبع جو دوسری کی موقع رہے ہو پورا پرموٹیشن کامبینیشن ایک سمیں انڈیا کے لئے یہ حالت کئی بار ہم دیکھتے تھے تو اس حالت میں ویسٹ انڈیز جو چیمپین ٹیم رہی ہے دو بار کی چیمپین وہاں پہنچ گئی ہے اور یہ کرکٹ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے مہمان ہے ہمارے ساتھ شوک مل ہوترا ہے مہمانوں کے نام آپ بتائیے گروشارن سنگھ ہے ٹیسٹ کرکٹر اور راکیش راو ویٹرن دونوں ہمارے سکرین پہ ہیں گروشارن سر اچھی خبر کہ پاکستان کے ساتھ جو مقابلہ ہے تائے ہو گیا انڈیا آ رہی ہے یہ بہت بہت بڑی خبر ہے یہ پورے ورلڈ میں لوگ دیکھیں گے جو کی کپیسٹی ہے ایک لاکھ سے اوپر ہے مجھے لگ رہا ہے اگر ایک لاکھ سے سٹیڈیم تو فول جائے گا ہی جائے گا بلکل اس سے جاتے لوگ باہر بھی ہوں کیونکہ یہی وہ یہ مقابلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور باکی ٹیم ہی بہت اچھی ہے بہت انڈیا پاکستان ultimate کرکٹ میں تو یہ کہتے ہیں بلکل ایک سوال میں شاریخ راکیش صاحب سے پوچھنا جا رہا ہوں کے بعد راکیش mother of all matches اس کو کہا جاتا ہے جیسے پہلے ashes میں australia england کا تھا لیکن یہ ایک مقابلہ حالانکہ پاکستان ٹیم کی وہ حالت بلکل نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو دیکھنے کے لئے جیسے کمال کے بعد انڈیا ڈریون اتما ہوتا ہے اور میں ابھی اوال پہ تھا والٹس چیمپینشپ کے فائنل میں تو اٹھائی سہزار کی کپیسٹی ہے اوال کی پچیس سہزار سے زیادہ انڈیا یا انڈیا کے سپورٹرز تھے وہاں پہ بیمل دیکھیں آپ ہی شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے اور میڈیا کا کام شروع ہو گیا آپ نے اپنا کام رائٹ ارنس میں سٹارٹ کر دیا ہے کہ انڈیا پاکستان ہے بیلڈ کرنا شروع کر دیں ہمارا یہ میڈیا کا یہ جو ہے بائی ڈی فولٹ ہمارا یہ ہے کہ ہائپ شروع کر دو اس لیے بھی ہے دیکھیں ٹی میں اچھی ہوں کمزور ہوں جیسی بھی ہوں ابھی جب ہم ایک انڈیا پاکستان کا نام لیتے ہیں تو وہ انٹرس اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم لوگ آپ پس میں زیادہ نہیں کھیلتے ہیں اور جو پولٹیکل سچویشن ہے دو کنٹری کے پچھتر سالوں کی جو بھی یاری دوستی جو بھی ہمارے بیچ ہیں اس کو دیکھے جائے تو یہ سب چیزیں ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ کھیل کو ہم کھیل کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو اور یہ میچ اور یا ہم ہر ورلڈ کپ سے پہلے ہر آئی سی سی ٹورنمنٹ سے پہلے کہتے ہیں چاہے آپ ٹورنمنٹ جیتو نہ جیتو پاکستان سے مت ہاری ہے آپ اور پاکستانی بھی یہی کہتے ہیں اور مزید کی بات یہ کہ دونوں ہی یہ ٹروفی نہیں جیتتے ہیں یہ چاہے جتنا بھی کھیل لیں انڈیا جیتتی جاتی ہے کہ یہ کارڈ ہار جائے تو ٹھیک ہے ادھر وائز ہم ٹروفی ہم تب بھی نہیں جیتے ہیں تو بھگوان سن لیتا ہے ہماری کہ چاہے کسی سے بھی ہار جاؤ پاکستان سے نہیں ہارنا یہ ہماری حالت ہے ہمارے ٹکٹ کی اور یہ اس کو ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہ آج کی سچا ہی ہے بھارت پاکستان سے آگے بڑھتے ہیں راکیش جی اور گوشنان سنگھ جی گوشنان سنگھ جی سب سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے دونوں وشو کپ کی بات کریں تو دو ہی میچ ہم ہارے تھے سیمی فائنل کا اگر میں غلط ہوں تو آپ صحیح کر دیجئے گا جیتے ہوئے آئے سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار گئے پچھلی بار جیتتے ہوئے آئے نیوزلینڈ سے ہار گئے تھے اگر میں صحیح ہوں تو اس بار بھارت کی امیدیں بھارت کے چانسز کیا نظر آتے ہیں بھارتی ہونے کے ناتے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت فائنل میں ورلڈ کپ جیتے لیکن آپ کی نظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں گروشنان سنگھ جی آپ سے تھا سوال مجھے لگ رہا ہے کہ کافی انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا اور یہ اکٹوبر میں ہوگا اکٹوبر میں تو اکٹوبر میں سیزن کا شروعات ہی ہوتی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اچھے وقتیں ملیں گی جس میں مجھے لگتا ہے ہائی سکورنگ میچز بھی ہونے والے ہیں پلس جیسے آپ نے بات کی کہ ہم ایک ہی میچ ہارے ہیں مجھے لگتا ہے جب انڈیا اور دونوں میں پچھلے والے میں شاید پاکستان کو ہرایا تھا ہم نے انڈیا نے مجھے لگتا ہے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان کو ہرا دیتے ہیں مطلب اتنا جاتا ہے ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ ان کو ہرا تو اس میں تھوڑا سا باقی ٹیموں کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے لینا چاہیے اور جو دو تھی چیزیں ہیں کی بولنگ اٹیک بولنگ جیسے بومراہ اگر فٹ ہوتے ہیں تو بہت بڑک پڑے گا بولرز پہ ہمیں ایسے بولرز ٹیم میں لانے چاہیے کہ جو ٹیم کو جدا سکیں اور جو پکٹے لے سکیں اور جو آپ نے بات کہی اور انڈیا میں ورلڈ پپ لاس پر 2011 میں ہم انڈیا میں ہی جیتے تھے اور مجھے بھی پوری امید ہے کہ اس بار ہماری تیاری بھی تیاری تو ہمیشہ اچھی رہتی ہے اس باری تیاری بھی ہے تو مطلب اچھا انڈیا کا اچھا چانس ہے ملکل راکش یہی سوال اگر میں کرنا چاہو جیسے آپ کہہ رہے تھے دس سال سے ہم نے کوئی آئی سی سی چیمپنیس ٹروفی آئی سی سی ٹروفی ہم نے جیتی نہیں 2011 لاسٹ یہ تھا اور ہم از ای فین از ای جوڑنو ایک ماحول بن جاتا ہے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کی تیاری بہت اچھے جب تک روید شرما خود یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پندرے دن اور ملنے چاہیے تھے ٹسٹ کے لیے یہ ونڈے کا مسئلہ ہے اور پچھے کس پہ زور رہے گا پچھ پہ زور رہے گا تیاری پہ زور رہے گا پلیئرز کے سیلیکشن پہ رہے گا بومراج جیسے کھلاڑیوں کی انجری پہ زور رہے گا بیمل آگے دیکھنے سے پہلے تھوڑا ایک ایک جھلک ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے دو ورلڈ کپس میں ہم نے کیا کیا تھا آسٹریلیا میں ہم اپنے سات کے ساتھ لیگ مچ جیتے سب ٹیم کو ہم نے آل آؤٹ کیا ہے فورنڈ وکیٹس ہیں یہ ہمارا ہوم وکیٹ ہمارا ہوم گراونڈ کا ایڈوانڈے ہمیں نہیں تھا ہمیں ہمیں نہیں تھا انگلینڈ میں بھی ہم نے وئی کیا لیگ مچے ہم سارے جیتے یہاں پہ یہ اس بار جو ہے فورمات وہی 1992 کا ہے جس میں ہم مطلب all play all it is not you know گروپ والا نہیں ہے کہ گروپ سے کوالیفائی ہو کے جا رہے ہیں آپ ساری ٹیمیں ایک ہی گروپ میں ہیں اور سب راؤنڈ روبن کھیل کے جا رہے ہیں تو لیگ مچز میں جمارا مطلب جو ہمارا جو حساب کتاب ہے ابھی تک تو اچھا ہی رہا ہے تو یہاں پہ پچھ کیونکہ انڈین ہوگی میرے خال سے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہر پچھ پہ ہم لوگ سوائے ٹیسٹ میچز کے جو ہم ڈیزائنر وکٹس میں ساری ٹیم سیشن میں ہم میچ جاتے ہیں یا ٹیم دن میں جیت جاتے ہیں ابھی میں اس کی بات نہیں کروں گا لیکن پچھ کی بات اگر ہم کریں ہم اچھے پچ پہ بھی ہم جیت رہے ہیں اور اگر آسٹریلیا میں جیت سکتے ہیں انگلین میں جیت سکتے ہیں تو انڈیا میں بھی باقی مطلب جیت سکتے ہیں اس میں تو کوئی وہ نہیں وکٹ اچھی ملے گی ہم کو کیونکہ آپ کو آئی سیسی کے سٹینڈرڈ کی حساب سے آپ وکٹس دیں گے یہاں پہ اور وکٹس اور یہ ہوگا کہ ہاں spin فرینڈلی وکٹس ہوگا ہمارے لیے تھوڑا اور ایزی ہوتا ہے کیونکہ بات ایک چیز یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ای پیل میں سارے ٹاپ پلیئرز جو کی ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کے لیے جو پرفارم کرتے ہیں وہ ان کنڈیشنز میں کھیل کے آدھی ہو چکے ہیں تو ہمیں کوئی بہت خاص ڈیفرنس یا بہت زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ملے گا ایک سوال تھا راکیش جی آپ سے بھی گروشنان سنگ جی آپ سے بھی دیکھیں فائنل تو تیہ ہے کہ اس میں ہم ہوں گے اور اس میں جیت بھی تیہ ہے کہ ہم ہی ہوں گے تو نمبر دو پر کون رہنے والا ہے اور اسی سے جڑا بیمال آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے گا ٹاپ چار ٹیموں میں آپ کس کو کس کو دیکھ رہے ہیں ٹاپ پہ تو ہم ہیں گوش یو گو فرسٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو چار میں رنگا پاکستان آسٹریلیا انڈیا جیسے آپ نے کہا انڈیا بھی یا انڈیا کے چانس ہے اور جو چوتھی ٹیم ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی کوئی بھی اشین ٹیم بھی ہو سکتی ہے بنگلہ دیش بھی ہو سکتے ہیں شلنگا بھی ہو سکتے ہیں تو میرا یہ ہے کہ انڈیا آسٹریلیا پاکستان اور شلنگا اس میں سے بنگلہ دیش راکیش کیونکہ شاریخ انڈیا میں ہم لوگ آنکرنگ کر رہے ہیں انڈین پیچھے تو میں یہ مان کے چلنا ہوں کہ ہوم ٹیم ایڈوانٹیج کے جو اس میں بول رہے ہیں شاریخ لیکن آپ کی چار ٹیمیں کوئی سکتا ہے میری چار ٹیمیں ہوں گی انڈیا ایک ٹیم ہوگی پہلے نمبر پہ ہوگی اس کی کوئی مطلب میں اس کو مہنے دنکی کی چھوٹ پہ میں نہیں بول سکتا ہوں شاریخ نے بڑے انداز میں بولا کہ نمبر ون تو ہماری مطلب جیسے ہم نے ایڈوانس بکنگ کر رکھے ایسا نہیں ہے ایک ٹیم انڈیا تو ہے وہاں پہ آسٹریلیا ہے انگلین ہے گوش کے جو حساب سے پاکستان انہوں نے رکھا ہے میں کہتا ہوں پاکستان کوالیفائی کر سکتی ہے مگر میں نیو زیلینڈ کو پاکستان سے آگے رکھ میری پاپ ٹیمز یہ ہے ایشن ٹیمز کو میں پاکستان نہیں ہے یہ پہلے والی ٹیمز نہیں رہی خاص کر ففٹی اوورز میں ٹوینٹی اوورز میں شاید کہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن ففٹی اوورز میں میں یہ دو ایشن ٹیمز کو کوئی چانس بلکل گریشن آپ پاکستان ٹیم کو رکھ رہے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کے بے شک انڈیا کے ساتھ کھلیں تو وہ جنون میں کھلتے ہیں مطلب وہ فر کرکٹ سے آگے کچھ الگ بات ہوتی ہے لیکن ان کے ٹیم میں جو بہت زیادہ پرابلم ہے لگاتار وہ دکھتی بھی ہے آپ کو لگتا ہے وہ یہاں تک آتے جو بند ہوگا انڈیا مائچ اور پاکستان جوگا کوالیٹی آف کرکٹ بھی ہوگا پاکستان ہمیشہ سرپرائز بھی دیتی ہے آئی سی جیتے تھے انگلینڈ میں اور وہ بھی فیفٹی آئرز کچھ ہیا تھا فائنل میں انڈیا کے ساتھ پاکستان ایسی ٹیم ہے بابر آزم پکر زمان ہے لیکس ونر وہ بہت اچھے شاہباز کان شاہین ٹھیک ہو میرا یہ مانمہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے میڈل آرڈر ہی بہت اچھے ہیں اور وہ جو گراؤن پہ آجاتے ہیں نا گراؤن پہ آجاتے پورا ایک ٹھوٹ ہوکے کھیلتے ہیں یہ میں دیکھ ہے انڈیا کے پاکستان یا سب کانٹینل ویگیٹ کے بہت سٹرگل کرتے ہیں بٹ یہاں پہ وہ ہمیشہ ہی کھلتے آئے ہیں اور اس لیے ان کو دے رہا ہوں بڑی ٹینجرس ٹیم آپ نے بھی دیکھا کئی بار ان کا چانس نہیں ہوتا ہے وہ آؤ ڈا بے کہیں سے بھی کر کر آکے وہ سائم کھلتے ہیں فائنل بھی کھلے ہیں جیتے بھی تو یہ بہت ٹینجرس ٹیم ہی نہیں لیا اس کی وجہ بتا دیجئے اور انیسو بیدیان بے سے جب سے واپس لوٹی ہے ساؤت افریقا انٹرنیشنل کرکٹ میں بین کے بات چوکرز کے طور پر جانی جاتی ہے کیا اس بار اس ٹیک سے نجات پانے کی کوئی امید آپ کو نظر آتی وہ تو کری رہے ہوں گے کہ بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا لیکن یہ اپنے اپنے اپنی فیورٹس ٹیم ہے جیسے راکیش کو چار دی میں اچھی لگی جو بھی ایک اشین ٹیم لیم لے تو اور فیپٹی آورز کا راکیش نے بہت چھگا کہ ٹی ٹیم کوئی بھی ٹیم جی سکتی بھی ٹیم کورشان آپ ویسٹ انڈیز کے اگنس کھیل چکے ہیں یا ریچارڈس سے آپ ملاقات بھی کی تھی یہ سوال میں راکیش سے پوچھنا چاہ رہا کتنا یہ کرکٹ اتنا بڑھ رہا ہے آگے لیکن ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کا باہر ہو نا یہ کتنا کرکٹ کے لیے کرکٹ جیسی بات کرتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ کا ہارنا یا کوالیفائی نہ ہو پانا اگر وہ کوالیفائی نہیں ہو دیے تو یہ ہم جیسے ٹیمیر ٹھیک ہے نیو جیسی جو کرکٹ ہیں جو فالو کرتے ہیں جو آئی پیل بگر کرتے ہیں وہ ویسٹ انڈیز کی صرف ویڈ پول کرکٹ کرتے ہیں وہ بھی ٹی ٹی زیادہ ان کا جو ریڈ بال میں حال ہے وہ سب کو بتا ہے ان کی جو ان فائٹنگ ہے پیسوں کو لے جھگڑا ہے وہ سب اپنی جھگہ ہے لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ نیو جنریشن جو ہے کریبین میں وہ لوگ کرکٹ نہیں کھیل رہے وہ لوگ لمبی کرکٹ نہیں کھیل رہے ان کا structure جو ہے وہ بھی بلکل ہلا پڑا ہے پیسے نہیں ہیں tournament organize کرنے کے لئے نہیں ہیں icyc جو support کرتا اس کے دم پہ چلتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ٹی ختم مان کے چلتے تھے کہ اگر کوئی کھیلتا ہے میں 70s کی بات کر رہا وہ West Indians کھیلتے بہت fast کھیلتے اب وہ کہاں ہیں وہ صرف اور صرف T20 میں آپ کو کچھ انہیں کچھ players ہیں جو کمال کے ہیں لیکن 11 لوگ کی team نہیں ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ یہ راکیش تھوڑا وقت ہی آپ لوگ دونوں سے ایک انک جان چاہیں گے انڈیا کے 2011 کے بار تیسری بار ورلڈ کب جتنے کا آپ کتنا دیں گے دس میں گروش رن آپ کتنا دیں گے دس میں دوس میں نو دوں راکیش سات سات لیکن میں ان سے بلکل سہمت نہیں کیونکہ نمبر دس میں تو دس ہے سر یہ 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 فین ہے تو یہ یہ جو بھارتی کرکٹ کا کچھ حال ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ پروان چڑھتا جائے گا 5 اکٹوبر سے 100 دن باقی ہیں 5 اکٹوبر سے مگر آپ نے نہیں بتایا اپنا یہ اچھا سوال تھا آپ گیسٹ ہیں میں تو بترکار ہوں تو بتائیے اب میرا کام ہے جو رہا رہا ریپورٹ کروں لیکن I seriously believe ki India کا fair chances ہے اور knockout میں جو ایک دو match پھنستا ہے اگر وہاں سب